السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے سسرال کا رشتہ کیا ہے سسرال کے رشتے کے مطالق چند باتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں جب سسرال کا رشتہ بولا جاتا ہے تو ہمارے اور آپ کے دہن میں یہ بات آتی ہے کہ جہاں پر کسی شخص کی شادی ہوئی ہے جو رشتہ نکاح کے بعد ایک بنا ہے اسی کو سسرال کا رشتہ کہا جاتا ہے میرے بھائیو یہ رشتے داری ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس کے موجد ہیں اس کو بنانے والے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو پیدا کیا ہے سورة الفرقان کی آیت نمبر چون میں آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرَا اللہ رب العالمین کی ہی داد ہے جس نے پانی سے تمہیں پیدا کیا یعنی اللہ تبارک و تعالی انسانیت کی پیدائش کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ مبزول کراتا ہے یعنی اللہ تعالی یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی پیدائش ایک پانی سے ہوئی ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبٌ وَسِغْرَا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سسرال کا رشتہ اور نسب کا رشتہ یعنی خاندان اور خون کا رشتہ اللہ نے پیدا کیا اور سسرال کا رشتہ اللہ تعالی نے بنایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور اللہ رب العالمین نے کہا آپ کا رب اس بات پر قادر ہے یعنی اللہ رب العالمین اس کی قدرت رکھتا ہے تو بہرحال اس آیتِ کریمہ سے اس بات کی وضاحت ہوئی کہ دو رشتے جس پر ہماری اور آپ کی زندگی چلتی ہے جو ہمارے معاشرے کا جز ہے ایک رشتہ خون کا رشتہ جس کو نصب کا رشتہ کہا جاتا ہے جو ہمارے والد کے گھر سے متعلق رشتے داریاں ہوتی ہیں جہاں ہماری پیدائش ہوتی ہے اور دوسرا رشتہ سسرال کا رشتہ ہے معلوم ہو کہ ان دونوں رشتوں کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تعالی ہے تو ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سسرال کے رشتے کو ہم اور آپ مایوب سمجھتے ہیں جب کسی لڑکے کا نکاح کرنا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر اس لڑکے کا نکاح ہوگا جہاں رشتہ تیہ ہوگا وہاں کے لوگ سسرال کے رشتے میں آئیں گے تو لوگ مایوب سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی والے ہیں میں لڑکا والا ہوں ارے بھائی آپ لڑکی والے ہیں وہ لڑکا والا ہے وہ لڑکی والے ہیں آپ لڑکے والے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے دونوں کو اس رشتے کی اہمیت ہے دونوں کو اس رشتے کی ضرورت ہے لہذا دونوں اس پر بات کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ اس چیز کو مایوب سمجھا جاتا ہے کئی موقعوں پر آپ دیکھیں گے کہ جب دونوں طرح کے رشتے دار موجود ہوتے ہیں نسب یعنی خاندان کے رشتے دار موجود ہوتے ہیں اور سسرال کے رشتے دار بھی موجود ہوتے ہیں کوئی دفعہ انصاف نہیں کیا جاتا اعتدال سے کام نہیں لیا جاتا ہے بلکہ کم تر اور زیادتی کا معاملہ پیش آتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں اور آپ کو دونوں رشتوں کی قدر کرنی چاہیے دونوں رشتوں کی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ اور بات ہے کہ کسی رشتے داری کو نبھانے میں دوسرے رشتے داری کو حکارت سے نہیں دیکھنا چاہیے خون کا رشتہ ہے ماباپ کا رشتہ ہے ماباپ کے حقوق کے ادائیگی میں بیوے کے حقوق کی حق تلفی نہیں کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے بیوے کے حقوق کی ادائیگی میں ماباپ کے حقوق کی حق تلفی نہیں کی جا سکتی ہے دونوں کے حقوق الگ الگ ہیں دونوں کے حقوق کبھی ٹکرائے نہیں جائے گا بھائیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں بہنوں سے متعلق ہمارے پر کوئی ذمہ داری ہے تو اس کو نبھانے میں اس کو ادا کرنے میں نہ تو ماں باپ کے حقوق کی کمی کی جائے گی اور نہ بیوی کے حقوق میں کوئی حق تلفی کی جائے گی نہ تو بچوں کے حقوق میں کوئی حق تلفی ہوگی تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رشتے داریوں کے متعلق دلوں میں کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان دونوں رشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو یقیناً انسان کو ان دونوں رشتوں کی اہمیت اور ضرورت سمجھنی پڑے گی کئی دفعہ کئی موقعوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے کبھی خون کا رشتہ دار نصب کا رشتہ دار جو بھائی ہے جو اور رشتے میں چچا ہے وہ کبھی زیادتی کرتا ہے سسرال کے رشتہ دار اپنے بہن کے شوہر کو اس کی زیادتی سے بچانا چاہتے ہیں تو وہ کہتا نہیں آپ ہمارے گھرلو مسئلے میں انٹرپ نہیں کریں گے آپ ہمارے گھرلو مسئلے میں کوئی دخل نہیں دے سکتے ہیں نعوذ باللہ کیوں نے دخل دیا جا سکتا بھائی وہ بھی رشتہ ہے اور زیادتی کوئی کرے تو عام آدمی بول سکتا ہے وہ تو بہرحال رشتہ دار ہے کوئی عام مسلمان اور عام شخص بھی بول سکتا اگر کسی کے اوپر کوئی زیادتی کر رہا ہے اسی طریقے سے کبھی سسرال کے معاملے میں اختلاف ہوتا ہے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو خاندان والوں کو بولنے سے روکا جاتا ہے کہ میرے سسرال کا مسئلہ ہے آپ اس میں نہ بولیں ایسا نہیں ہے کہیں بھی کوئی غلطی کوئی زیادتی کسی سے ہو رہی ہے دوسرا کوئی اس غلطی اور زیادتی کو روک سکتا ہے تو بولے اور اگر کوئی پریشان حال ہے دونوں طرف کی رشتے داریوں میں کوئی ان کا تعاون کر سکتا ہے ان کی مدد کر سکتا ہے تو ان کے تعاون بھی کرنی چاہیے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے اس کو معیوب اور برا نہیں سمجھنا چاہیے تو آج کے درس میں صرف ایک میسیج جو میں دینا چاہتا تھا یا دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دونوں رشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو ہمارا خاندان کا نصب کا رشتہ ہے اور سسرال کی رشتے کو بھی پیدا کرنے والا بنانے والا اللہ تعالی ہے لہذا دونوں رشتوں کی اہمیت ہے اور اللہ نے جس قدر ہمیں طاقت اور استطاعت دی ہے دونوں رشتے داریوں کو جوڑ کر کے اور مضبوطی کے ساتھ نبھانا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے بری عادتوں سے ہمیں محفوظ رکھے ہر قسم کے بہت بھاو سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین تقبل یا رب العالمین